اوڈ ایون فارمولے سے کیا ہوگا یہ سوال این جی ٹی کی طرف سے پوچھا گیا ہے واقعی میں کتنا اوکے ہے یہ اوڈ ایون کا فارمولاج بحث اسی مددے پر ہوگی تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے وستار سے بات ہوگی لیکن شروعات چرچہ کی اس ریپورٹ کے ساتھ اوڈ ایون فارمولا کتنا اوکے ڈلی سرکار نے پانچ دنوں کے لیے اوڈ ایون فارمولا لاغو کرنے کا خاکا کچا ہے لیکن اوڈ ایون فارمولے پر این جی ٹی کا پریق لگ سکتا ہے این جی ٹی نے اوڈ ایون فارمولا پھر سے لاغو کرنے کے لیے دلی سرکار کو فٹکار لگائی ہے این جی ٹی نے دلی سرکار سے سخت سوال پوچھے ہیں این جی ٹی کا کہنا ہے اوڈ ایون کا اعلان کیوں ہوا جب سی پی سی بھی اور ڈی پی سی سی اس پر سوال اٹھا چکے ہیں این جی ٹی کا نردیش ہے کہ اوڈ ایون اصردار ہو تب ہی اسے لاغو کرنے پر عمل کیا جائے انجیٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پردوشن روکنے کے لیے سو پائے سجھائے گئے صرف اور ڈیوین ہی کیوں چنا گیا انجیٹی نے دو ٹوک کہا ہے کہ دلی سرکار ثابت کرے کہ اور ڈیوین سے پردوشن رکا تھا نہیں تو اس پر روک جاری رہے گی کوٹ نے کہا ہے کہ سی پی سی وی کی خود کی ریپورٹس ہیں گورمنٹ کی ریپورٹ ہیں جہاں پر یہ پایا گیا پشلی بار کہ جب اور ڈیوین کیجریوال سرکار نے لگایا تھا دلی گورمنٹ سرکار نے لگایا تھا تو وہ سکسسفل نہیں رہا تھا دلی سرکار سے انجیٹی نے کچھ اور بھی مشکل سوال کیے ہیں انجیٹی نے پوچھا ہے کہ اور ڈیوین فارمولا سومبار سے کیوں لاغو ہو رہا ہے جب پردوشن کا اس طرح زیادہ تھا تب اسے لاغو کیوں نہیں کیا گیا دو پہییں واہن کو نیم سے باہر رکھنے کا مطلب کیا ہے محلاؤں کو ڈرائیوینگ کی چھوٹ کیوں ہیں ویوی آئی پی کو بھی چھوٹ کیوں دی گئی ہے تو کل پھر سے دوبارہ اس کیس کی سپیشلی صرف اسی کیس کی ایک چھٹی والے دن بیسیکلی انجیٹی میں شنیوار کو چھٹی رہتی ہے مگر صرف ایر پولیوشن کو دیکھتے ہوئے انوارمنٹل ایمرجنسی کو دیکھتے ہوئے اور یہ اور ڈیوین کی سکیم جو لاغو ہونے والی ہے اس سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کل ایک سپیشل بینچ بیٹھ رہی ہے انجیٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ سنشت ہو کے آس پاس کے علاقے میں پرالی نہیں جلائی جائے اگر ایسا ہوا تو ذمہ دار افسر کے خلاف جرمانہ لگایا جائے ساتھی کنسٹرکشن کے دوران نیم توڑنے والے بیلڈرز پر بھی ہے ایک لاکھ روپے کا جرمانہ لگانے کا نردیش دیا ہے ٹیم نیوز نیشن اور اس مہتپورن وشہ پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ گورہ بنسل صاحب ہیں ابھی آپ سن رہے تھے ان کو انجیٹی میں لڑائی لڑ رہے ہیں ادھی وقتہ ہیں ہمارے ساتھ پی این ملوترا صاحب ہیں آپ کو ٹریفک پولیس افسر رہ چکے ہیں لمبا انبھو ہے آپ کو کیسے ٹریفک کی ویبستہ کو بہتر کیا جائے اور لکھنا اسے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر راجند پرساد جن سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس اس موق کی استثیتی میں کیا کچھ بچاو کیا جانا چاہیے لیکن پہلا سوال گورہ بنسل آپ سے کیا اور ڈیون لاغو ہونے والا ہے یا ابھی سنکٹ کے بادل ہیں دیکھیں ایمپورڈن چیز یہ ہے کیا دلی کا پردوشن رکنے والا ہے یا نہیں اور ڈیون سے اگر دلی کا پردوشن جو ہے یا انسی آر کے پردوشن رکھتا ہے تو کسی کو کوئی آپتی نہیں ہوگی چاہے وہ کوٹ ہو آپ لوگ ہو یا عام جنتا ہو مگر جب دکت تب آتی ہے جب اسکیم بنائی جاتی ہے تھوپنے کے لیے اور جب آپ اسکیم کو لاغو نہ کر کے اسکیم کو تھوپنے کی بات کرتے ہیں آج کوٹ نے بھی یہی کہا کہ آپ اسکیم کو لاغو کریے آپ اس طریقے سے لاغو کریے جس سے کی پردوشن رکے ایک نیجرک رییکشن جو ہوتا ہے آنن فانن کا جو ایک طریقہ ہے آنن فانن میں ایک چیز اٹھا کے جنتا پر تھوپنا یہ شاید ٹھیک نہیں لیکن آپ کیسے مانتے ہیں اس کو کہ جنتا پر تھوپا جا رہا ہے دیکھیں دلی میں اکیلے لگ بھگ ایک کروڑ کا سپاس واہن ہے آپ نے میری بات پوری نہیں ہونے دی میں سن لیتا ہوں آپ سے لگ بھگ بڑی سنخیہ میں واہن ہر سال نئی سڑکوں پر اترتے ہیں اور اگر آپ اور ڈیون کرتے ہیں تو دلی سرکار کا ہی کے سندیش ہوگا کہ دیکھیں ہم نے بڑی سنخیہ میں واہنوں کو سڑک سے ہٹا دیا بھلے پانچ دن کے لیے سے سہب میں اپنی بات پوری کروں پہلے سی پی سی بھی یہ آج کا تو ہے نہیں دو بار پہلے ہو چکا ہے سی پی سی بھی اس پر لگاتار نگرانی رکھ رہا ہے آئی ایٹی جیسے بڑے سنسطھان اور دیکھیں یہاں پہ راجنیتی نہیں ہے کیونکہ سی پی سی بھی کچھ کام کر رہا ہے تو وہ راجنیتی کا آدھار پہ نہیں کر رہا وہ ویڈیانک آدھار پہ کر رہا ہے آئی ایٹی کوئی کام کر رہا ہے تو وہ ویڈیانک آدھار پہ کر رہا ہے تو جب یہ دو دیش کی بڑی سنسطھانوں نے اور ڈیون پر جو فیصلہ جو اور ڈیون پر فیصلہ آیا اس ٹائم پہ جو انالائزز کی وہ چوکانے والی رہی ہے وہ کیا تھی وہ یہ رہا ہے کہ جو پیرامیٹرز پری آڈ ایون تھے پری آڈ ایون آڈ ایون اور پوش آڈ ایون انہوں نے پیرامیٹرز لیے انالائزز کرا تینوں ٹائم کو دیکھ کے تو یہ پایا گیا کہ جو آڈ ایون کے ٹائم پر آپ کا کارون مونو آکسائیڈ ہے اینو ٹو ہے اوزون ہے ان کی ماترہ جو پریسٹائی پریسٹینڈر سے اس سے بہت زیادہ زیادہ رہی ہے ناکی کم ہوئی ہے تو جب اس طریقے کے ویگیانک ترک رکھے گئے ہیں کورٹ دیکھیں کبھی بھی کورٹ ہمیشہ ویگیانک ترکوں پر چلتی ہے بندہ صاحب جو ترک ہو سکتے ہیں میں وہی آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اسی آئی ایٹی کی ریپورٹ ہے جو کہتی ہے کہ دلی میں پردوشن میں سب سے زیادہ بھونکہ واہنوں کی ہے اور اگر واہنوں پر لگام لگانے کے لیے اور ڈیون کا پریوں گیٹرز کیا جاتا ہے تو پھر وہ پربابی نہیں ہے یہ کیسے مانا جاتا ہے میں درشکوں کی جانکاری کے لیے آپ سے سمجھنا چاہے رہا دیکھیں دکھت یہ ہے کہ اب آپ ایک بار کو اور ویکل چلیں گے ایک دن ایک دن ایون ویکل چلیں گے مگر آپ نے سکوٹرز بند نہیں کرے آپ نے جو جو وومنس ہے ان کو آپ نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ آپ چلائیں وی بی آئی پی کلچر کو آپ نہیں روک پا رہے تو جب یہ سب چیزیں آپ بند نہیں کریں گے یا تو آپ دیکھیں ایسا مت کریے کہ لیڈیز چلا سکتی ہے کیا وومنس جب چلائیں گی تو کیا پولیوشن نہیں ہوگا تو کیا اس کا مطلب یہ مانا جائے کہ اورڈن ایون جو ہے وہ اچھی پرکریہ ہے لیکن اس میں کچھ صدھار کی ضرورت بلکل تو کوٹ یہی تو کہہ رہی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو کریں تو ادمرے من سے نہ کریں آپ پوری طریقے سے لاغو کریں جی میں بنسل صاحب آپ اس سے سبھنا چاہوں گی یہ یہ سمجھاتی جی جس طریقے سے کہا گیا ہے نجی ٹی کی طرف سے کہ ثابت کرے ڈیلی گورنمنٹ کہ جو آڈ ایون ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہے کل ایک سپیشل بینچ ہے فرسلس پر جو ہے سنوائی ہوگی بیٹھک ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کی دلیلے سامنے آ سکتی ہیں خطرے کے بادل لگتار منٹر آ رہے ہیں ایک شورٹ ٹم پلان یہ ہو سکتا ہے لیکن لانگ ٹم ایفیکٹ جو ہے اس کا دور دراز تک نظر نہیں آ رہا کیا آپ نے ذکر بھی کیا ہے جو سی پی سی بھی ہیں اس کے پارامیٹرز کا دیکھیں خطرے کے بادل آج سے نہیں ہے پہلی بات یہ ہے خطرے کے بادل پچھلے دس دن سے ہیں اور یہی ایک دکت ہے کوٹ نے آج پھر سے کہا کہ جب خطرے کے بادل آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پانس دن کے لیے آرڈیوین لارہے ہیں برکل ڈاکٹر راجعندر پرساد ہمارے ساتھ ہے چیس پیشنسل لکھنوں سے راجعندر پرساد دی جو دلی انسی آر کی آبو ہوا پر خطرہ منٹر آ رہا ہے جو خطرے کے نشان سے اوپر بھی جا چکا ہے لیول اے پولیوشن کا آپ کے اس طریقے سے سانسوں پر منٹر آ رہے سنکٹ کو جسٹیفائی کریں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے شارٹ ٹرم پلانس جو ہیں اے پولیوشن کو کنٹرول میں کرنے کے لیے ہماری آپ کی سانسوں پر منٹر آ رہے سنکٹ کو کہیں نہ کہیں کم کریں گے یا پھر جسٹیتی ہے ان پلانس کے تحت وہی برقرار رہنے والے کوئی فرق نہیں پڑے گا صحت پر کہ یہ سو بہت ہی شارٹ ٹرم میجرز ہیں اس کو بات صحیح ہے ابھی میرے سے پہلے وقت نے کہا کہ جو میجرز ہیں وہ ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی پریشانی ہر سال لگ بگ لگ بگ آتی ہے تو ہمیں میجرز کو لمبے سمیقہ اور پرمننٹ طریقے سے لینا چاہیے دوسرا جہاں تک اب سانس کے روگیوں کے آپ نے بات کی تو ایبن تو نارمل میں ڈاکٹر ہوں میں تو ہر روگی جو میرے پاس آ رہا اس وقت کہرا صاحب خانسی آ رہی ہے سانس پھول لہی ہے بڑھ گئی ہے تو نارمل آدمیوں کو بھی جس کو کوئی تکلیب نہیں اس پہ بھی یہ کافی اثر ڈالتا ہے اور خاص کر جو سانس کے روگی ہیں جیسے جو ایستما کے روگی ہیں یا جن کو سی او پی ڈی ہے یا جن کو فیفڑے کی کوئی بیماری ہے تو ان کو اس وقت پریشانی کافی بڑھ جاتی ہے بلکل ڈاکٹر راجیندر پساد میرا ایک اور سوال جب ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں چونکہ ہم خود ڈیلی انسی آر میں بستے ہیں جو بچے ہیں بھوڑے ہیں مہلائیں ہیں پروش ہر کوئی ماسک لگا کر گھوم رہا ہے یہ کتنا مفید ہے کہ واقعی میں جو ایک پروٹیکٹنگ لیئر ہے ماسک کے تھو وہ واقعی میں روک پاتی ہے اس ان پلیوٹنس کو جو کی اس وقت میں پائے جا رہے ہیں اور کتنا فرق پڑ سکتا ہے اس سے دیکھیں سادھاران ماسک کا تو یہ کوئی بہت زیادہ اثر نہیں آتا ہے کاش کر جو ہم لوگ کہتے ہیں جو ہارٹ کے روگی ہیں یا جو چیسٹ کے روگی ہیں وہ اگر جو ایڈوانس جو جو ماسک آتے ہیں جن کو ہم نائنٹی فائی یا اس سے بھی آتے ہیں اس طرح کے ماسک پہننے سے تھوڑا رک سکتا ہے لیکن جیسے ہم کپڑا لگا لیتے ہیں یا سادھارا ماسک جو سرجکل لگا دیتے ہیں اس کا بہت زیادہ اثر نہیں آتا ہے وہ ایک من کی ایک سانتونا ہو سیکھ ہے گورب بن سل لیکن میں ایک چیز آپ سے سمجھنا چاہوں آپ نے کہا کہ دیکھئے ساپ دس دن سے سنکٹ گہرا رہا تھا آپ سومبار سے آڈیوین لاغو کر رہے ہیں سرکار کو پوری ویوستہ لاغو کرنے کے لیے کچھ وقت تو چاہیے ہوگا راتو رات تو نہیں ہو سکتا کہ آج اگر نجی ٹی نے کہا کہ سنکٹ کے بادل ہیں دلی میں اور کل سے آڈیوین لاغو ہو جائے اس طرق کو بھی تو سمجھنا ہوگا گورب بن سل میں چاہے ڈینگو کی سچویشن ہو ٹھیک ہے چاہے ائر پولیوشن کی سچویشن ہو دلی ہر سال اس چیز کو جھیلتی آ رہی ہے اور سرکار کو اب اسٹڈی کر آئی ہو آپ نے ہر ایک چیز پہلے سے ندھارت کر رکھی تھی ابھی جبکی ایک وردمان کوشک کی ججمنٹ ہے 10 نومبر 2016 کی ایک سال ہو گیا ہے کوٹ نے بھی آج یہ پوچھا آپ نے اس کے تہتی کام کر لیا ہوتا تو شاید دلی کا بھلا ہو گیا وہ کام کیا ہو سکتا تھا دیکھیں ہا اب وہ کام کیا ہو سکتا تھا آپ کو برکنز کو دیکھنا پڑتا آپ کو برکنز پہ کام کرنا پڑتا ہے جو دلی کے آس پاس کی جگہ برکنز سے ایٹ بھٹے ہیں ان پہ کام کرنا تھا آپ کو پرالی پہ دلی کے آس پاس کے علاقے پہ دلی کے مکہ منتری تو کوئی ایکشن نہیں لے سکتے صاحب تو پوری NCRPB ایک پورا کا پورا نیشنل کیپٹل ریزن پلاننگ بورڈ ہوتا ہے آپ اس کو اس ایکٹ کو کیسے بھول جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو اس ایک آس پاس جو راج یہ ہے وہاں سے بھی بھوگولی کستیدی کے چلتے دلی کو بہت کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ پنجاب میں پرالی کی سمجھ سے آؤ تو ڈیفینیٹلی وہاں کا ایک آپ کو انسینٹیف پروائیٹ کرنے چاہیے تھے کہ یہاں پر ہم یہ انسینٹیف دیں گے جس سے جو فارمر ہے وہ اسے جلائے اپنی جو ریزیڈیو ہے اس کو جلانے کی بجائے اسے بیچے جس سے اسے پیسہ ملے گا یہ کام دلی میں بیٹھ کے مکھے منتری تو نہیں کر سکتے تو پنجاب یا ہریانا کے مکھے منتری کریں گے تو آپ ہاں بلکل میں نے مانا دلی میں بیٹھ کے مکھے منتری نہیں کر سکتے مگر جو دلی میں مکھے منتری کو کرنا تھا کیا وہ کرا ٹھیک ہے وہ ہم آپ سے سمجھیں گے لیکن اس سے جوڑے کچھ اور بھی سوا بلکل پین منوترہ صاحب ہمارے ساتھ ایک سٹرافک پولس آفیس سارے سٹوڈیو میں موجود ہیں منوترہ جی اگر ہم بات کریں ٹرافک کی ویوستہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے پہلے سامنے آتے جب آڈی ون لاغو ہوتا ہے کتنے اس سے پہلے دو مرتبہ لاغو ہوا ہے ایک سے پندھرہ جنوری پندھرہ سے تیس اپریل میں بھی لاغو ہوا تھا آپ چونکہ ٹرافک کی ویوستہ کو بہتر سمجھا پائیں گے کتنا فرق تب میں اور نورمل ہاراتوں میں آپ آتے ہیں جب آڈی ون لاغو ہو جاتا ہے یہ ٹھیک ہے بہت فرق پڑتا ہے آدھر ٹیفک ہی سرک پہ نہیں آتی آدھر بھائیکل ہی سرک پہ ہی نہیں آتی آٹومیٹک ہی سرک پڑی جائے گا جی اب مجھے یہ نہیں پتا یہ NGT نے کیوں بہن لگا کیا چاہتے ہیں کس لیے یہ چیم ملیسر صاحب کو oppose کر رہے ہیں یہ اچھا ایکشن ہے اس میں کوئی کارنے بتائیں کس کارنے صرف پریشتے یسیو بنانے کے لیے یا اپنا اس میں دکھانے اپنا دکھانے کے لیے بانزر صاحب سمجھا دیجئے ترکین باتیں سمجھا دیجئے ٹریک کم ہو جاتا ہے میں اس کو کہاں بنا کر رہا ہوں کہ ٹریک کم نہیں ہوتا ٹریک سے پولیوشن کا اگر آپ لینا دینا سمجھ رہے ہیں تو پولیوشن کم نہیں ہو پاتا کیونکہ آپ نے جو چھوٹ ہے وہ اتنی دے رکھی ہے اس میں ایک بہت لمبی لائن ہے جو کہتی ہے کہ یہ آدمی کی چھوٹ ہے وہ آرام سے چلا سکتا ہے چاہے وہ ڈیزل ہو یا پیٹرول ہو اس آدمی کو آپ وومنز کو نہیں پکڑتے ہیں جو کیا کہتے ہے کوئی exemption list ہے تو جب آپ دیش کی تصویر ہے چھوٹ کی سوچی ہے کیا واقعی وہ بہت بڑی ہے کہ جس راج میں ایک کروڑ واہن ہے وہ پر لاکھوں کی کیا اور دس سال ڈیزل والی گاڑی وں کو ڈلی سے ہٹ آئے ہیں اور جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم کرے ہیں تو اس سے اپیکچھت ہم کو پرنام مل سکتے ہیں پولیس تو کندر کے ادھین ہے جو ادھین نہیں ہے تو ابھی تو پبلک ٹرانسپورٹ کی جہاں تک بھولنا ہے آپ بھی سنا دیجئے ڈلی کی ہم بات کرتے ہیں ڈلی کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے آج جو ڈی ٹی سی میں بار بار ہر سال ہم اس کے بیڑے کو بڑھانے کی بات چیت کرتے ہیں وہ تو کیول کاغجوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے تو یدی لوگوں ویہیکل کو ہٹا نہیں رہے ہیں تو ان سب کے بغیر اور ڈی ون تو چھپنے والی کوائیت کے علاوہ اور دوسری چیز نہیں ہے ہائی کوٹ سپریم کوٹ اور این جی ٹی کی طرف سے پچھلے تین سال میں چووالیس آدیش جاری ہوئے ہے لیکن آدیش کا کتنا پالن ہو رہا ہے دلی کے خوفناک حالات سے آپ اندازہ بکھو بھی لگا سکتے کیوں نہیں ہو رہا آدیش کا پالن اس رپورٹ میں آپ کو دکھائیں گے اسے پہلے بتائیں تمام خاص مہمان اس وقت جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حالی میں آنیل باچ پہ آپ کے سپوکس پرسن جوٹ چکے ان سے چرچہ کی شروعات کریں گے اون پرکاش شرما مارے ساتھ بیجو پی کے لیڈر ہے گورف بنسل ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے نگٹ کی طرف سے پیٹیشنر بھی ہے اور پیر ملوترا ساتھ ایکس ٹرافک پولیس آفیس سٹوڈیو میں موجود ہے اور ڈاکٹر راجین رپسان جو کی چیست سپیشنیس لکھنو سے مارے ساتھ ہے چرچہ کے ساتھ واپس لٹنگ لیکن ریپورٹ پر آپ تب تک گور فرمائے نگٹ کا ڈلی سرکار سے سوال اور ایوین فارمولے سے کیا ہوگا سرکار سنشت کرے کہ ایوین فارمولے سے رکھے گا پردوش نگٹ کی فٹکار کے بات کیجریوال سرکار پر بخش کا بار ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار نگٹ نے سخت سوال پوچھے ہو یا پھر پردوش روکنے کو لے دردیش جاری کیا ہو نگٹ پہلے بھی پردوش سے جڑے آٹ اہم آدیش دے چکی ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ NGT تین سال سے کیندر اور ڈلی سرکار کو فٹکار رہے تین کورٹ 44 سے زیادہ بار الگ آدیش دیئے ہیں صرف سپریم کورٹ تین سال میں 18 سے زیادہ آدیش جاری کر چکا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے 18 آدیش جاری ہو چکے ہیں ڈلی ہائی کورٹ رازدھانی کو گیس چیمبر تک بتا چکی ہے ڈلی سرکار کی طرف سے بھی 40 وار میٹنگ ہو چکی ہے لیکن ڈلی NCR میں حالات نہیں بدل رہے پردوشن سے حالات خراب ہیں پرالی جلانے اور تمام طرح کے کنسٹرکشن گتیویدیوں پر پاوندی ہے لیکن زمینی حقیقت کیا ہے نیوز نیشن نے یہ جاننے کی کوشش کی رازدھانی ڈلی گینس چیمبر بنی ہے پولیوشن کا جو ستر ہے وہ لگاتار خطرناک آنکڑوں کو پار کرتا چلا جا رہا ہے جس کے بعد NGT نے سکتی سے آدیش دیئے ہیں کہ نرمان کارے ہو یا پھر کوڑے جلانے کی جو چیزیں ہو ان کو بلکل بین کر دیا گیا ہے دلی NCR میں لیکن باوجود اس کے گراؤنڈ لیبل ریالیٹی چیک کیا ہے اس کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں نویڈا سامنے کولا چلتا جو ہے وہ نظر آ جائے گا اور آدیش جو NGT کا دیا ہے اس کا پالن کس طرح سے ہو رہا ہے کس طرح سے اس کو implement کیا جا رہا ہے وہ اپنے آپ میں یہ تصویریں بتانے کے لیے کافی ہیں کہ صرف آدیش جو ہیں وہ کاغذوں تک ہی سیمد رہتے نظر آتے ہیں نیوم قائدوں کی حقیقت کیا ہے یہ تصویریں بتانے کے لیے کافی ہیں آخر کیوں نہیں لاغو ہو رہے نیوم کوٹ اور NGT کے آدیش کا کیوں نہیں ہو رہا پالا سرکار ہیں اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہیں ویڈیو جنللس نوین کے ساتھ سورج کی بات کریں سو طرح کے options جو ہے سجھ جا چکے ہیں کہ air pollution level کو control میں ایسے کیا جا سکتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ short دیکھ ہم نے تو بہت پہلے ہماری سرکار نے چھتھی لکھی ہے ہماری سرکار نے مہی سرما جی کو بھی لکھا ہے ڈاکٹر ہس برزن کو بھی لکھا ہے لیکن کیندر ہم کو سیوگ نہیں کر رہی ہے جو کیندر کو سیوگ کرنا چاہیے وہ ہم کو نہیں کر رہی آڈی وین آپ کیا دھان میں رکھ کر لاغو کر رہے کس آدھار پر سوال یہ ہے دیکھیں دلی میں آڈی وین اس لئے ضروری ہے کہ سڑک پر دھول ہوتی ہے وہ پیم دس کی ہوتی ہے اور جب گاڑی اس کے اوپر سے گجرتی ہے تو اس کے وہ جن ہماری ستر میں سر سر چیٹے آئی ہیں اوپر دن سے ہمارے پیچھے پڑے ہیں آرے بھئی آڈی وین اچھا کام ہے پورے ویس میں لوگوں نے اپری سیٹ کیا دیکھیں سب سے ایمپورڈنٹ چیز جس طریقے کی اس ٹائم پہ بھی ایک ایمورمنٹل ایمرجنسی ہے اور اس پر بھی آپ پارٹیوں کا رکھ دیکھیں تو سوائے ایک دوسرے کے اوپر لانچن لگانے کے آج کے ٹائم پہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے چلو جو ہوا مگر چلیے ہم اور آپ بیٹھتے ہیں یہ سب سے بڑی دکھت ہے دوسری بات آتی ہے کیا کر سکتی تھی دیکھیں ایم سی ڈی کی ذمہ داری اگر ایم سی ڈی یہ کہتی ہے کہ ہم نے پوری ذمہ داری اپنے طریقے سے نبھائی ہے تو وہ بھی غلط ہے دلی پولیس کا یہ کہنا اگر دلی پولیس جیسے ایم ایچ اینڈر میں ہے تو دلی پولیس کو جو گاڑیا اٹھانی تھی انہوں نے نہیں اٹھائی آس 15 سال پرانی گاڑیا وہ خٹا کٹ چل رہی ہے 10 سال پرانی گاڑی آرام سے چل رہی ہے اب جو practical دکت ہے اگر آپ گاڑی کی بات کریں تو ڈلی پولیس کا کہنا ہے ہمارے پاس لینڈ نہیں ہے اس کا جواب ڈی 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 کہتا ہے کہ ہم لینڈ کہاں سے دیں جب لینڈ فیل سائٹ کیلئے لینڈ نہیں مل رہی تو گاڑیا کار رکھی جائیں چھیک اسی کی طریقے سے اب آپ باتے ہیں جو دھول کی بات ہوئی ہے اور ٹرانسپورٹ ویباد اس کام کو کرے گا کرپیہ اس کو کریکٹ کر یہ ٹھوڑا سا یہ ٹرانسپورٹ ڈلی ٹرانسپورٹ کا کام ہے جنہوں نے نمبر الوٹ کیا ہے اور اس کام کو 10 سال اور پندرہ سال پرانی گاڑیوں کو سڑک سے اٹھانے کام ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے لیکن بات پیجی آپ نے شروعات میں کہا کہ دلی سے سات سانسد ہیں بھارتی جنت پارٹی کے سرکار ہمیں بلکل صحیح نہیں کر رہی ہے عدالت نے کہا کہ صاحب کم کونے کو جلنے سے روک دیجئے کیا اس کے لیے بھی سانسد کی ضرورت ہے آپ کو کن سرکار کی ضرورت ہے یا اپراج پال کی ضرورت ہے یا یہ کام آپ کے ادھکاری کرمچاری خود کر سکتے ہیں اگر نیت اماندار ہو آپ سے پوچھنے ہیں آپ سے بات بیجی دیکھئے بات یہ ہے دلی میں مانینی لیفٹین گورنر صاحب ہیں آپ اور دوسری دوسری بات میں یہ پوچھتا ہوں آپ نے پرس لکھی سپریم کورٹ دوارہ گھٹیت ایس پی ایک کمیٹی تھی جس نے آڈی ون کو لاغو کرنے کا ایک پرستہ اور اس نے کہا تھا یہ ہم تو مانینی سروش نیارے کا بھی آدیس کا پالن کر رہے اور دلی کے لوگوں کی ضرورت ہے لیکن میں سرما جی سے پوچھنا چاہتا ہوں ان ودایق جی سے کہ یہ بتائیں کہ ان کے بھاجپا کے سانسط کہاں ہیں آج کہاں سانسط ہیں ان کے کوئی سانسط دلی میں ان کا نظر نہیں آرہا کوئی منتری سرکار کر رہے کیا ڈلی سرکار اپنے آپ نے دلی سرکار پورا کام کر رہی ہے آج جو نترائیس تسکشن ہو رہا ہے اس کا جمعہ دار کون ہے ایم سی ڈی کے پاس لوگ سکھایت لے کے جاتے ہیں نترائیس تسکشن کی دس سال پرانی گاڑی دلی میں جو گیس چیمبر بنا جی بھار برگی واتر سپلائی جتنی بھی دلی کی وہ ہیں انہوں لوگوں نے اپنا کام پورا نہیں کیا پہلے دن سے جس دن دلی میں جب یہ پردوسر کی سمسیہ ہوئی یہ سبھی لوگ چاہے فار برگی ہو چاہے واتر سپلائی ہو چلی بات سپلائی 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 ہوگی آپ بات کرتے ہیں ہیلی کپٹر کی چلی اوم پر سپلائی ہم پہ سپلائی پڑ رہا ہے ضرورت ہے اس بات پر گوھر فرمانے کی جس طریقے سے اس بات ایون فارمیلے کا ذکر کیا جا رہا ہے ماننی کوٹ جو لاغو کیا جا رہا ہے اس پر سوال کوٹن لازمی ہے بات پیس آپ کے پاس لوٹیں گے لیکن آپ کو سنائے اس بیچ پردوشت ہوا کی بات کر رہے اسے دلی انسی آر میں پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے آنے والے دنوں میں سبھا کے وقت کتنا تھا سر یہ بتائیے کہ یہاں پر جو یہ پورشن دکھ رہا ہے یہ فوق کی کنڈیشن دکھائی جا رہی ہے فوق دکھ رہی ہے اور یہ آپ اس ایریا میں دیکھ سکتے ہیں پنجاب کا ویسٹ حریانہ اور نورت راجستان جہاں پر دنس فوق ویسٹ فوق ریلائز راجستان کور ہوا ساتھ میں دیکھیں گے دلی اور حریانہ کا جو ایریا ہے وہاں پر کافی ویسٹ بیلٹ اچھی وہاں پر فوق نہیں ہو جو ایک ویسٹرن ڈیسٹر ڈیسٹر رہا جو ہمارے پر دیکھ سکتے یہاں پر جو جم کس میر کا ایریا وہاں پر ایریا بیلٹ باریس ہمیں چودہ تاریخ کو ریلائز ہونے کی سمبھا ہونا ہے ساتھ یہ سسٹم آگے تھوڑا سا موپ کرے گا نورث ہمارے پاس جو ایڈموسفیر میں پولیٹینٹ ہیں وہ ڈیفنیٹل نیچے آئیں گے تو اس سے جو ہمارا پولیشن لیبل ہے وہ کم ہوگا اور ساتھ میں اچھی خبر یہ ہے کہ جل سے جل موسم کروٹ بدلنے والا ہے اور بارش ہونے کی امید ہے پندرہ تاریخ تک دلی انسیار میں اور اس پاس کے ایریوں میں بارش ہونے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو کروپ برننگ ہریالہ میں ہو رہی ہے وہ کم ہو جائے گی ویزیبیلیٹی بہتر ہوگی اور ویدر صاف ہو پائے گا ویڈو جلیس حریش شرمہ کے داری کی تھی کی صرف اور even فارملی کی ڈیریکشن ہی سمجھ میں آتی جس کو لے سوال اٹھ رہے ہیں جس کے آدھار پر سوال اٹھ رہے باقی ڈیریکشن کا کیا دیکھیں میری بات سنی میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ ڈیلی کے لوگوں پر ہماری سرکار پر آروب لگائیں یہ نیائے سنگت نہیں ہے آج آج پنجاب میں ہیں پنجاب کی سرکار اس کے جمعہ دار ہے ایمنی اندر سنگھ نے کیوں نہیں کاروائی کی ہریانے کے مقمنتری منولال کھٹر صاحب نے کیوں نہیں روپ رکھا تیار کی اور سب سے بڑے پردیس کے جو اپنے آپ کو مکھیا مانتے ہیں انہوں نے کیا کیا جا کے پورا انسی آر کا ایریا لگتا ہے ابھی آپ دیکھیں کتنا بڑا ایک ٹھیک ہے تو مدہ آج کا یہی تھا اور تمام خاص پیمان ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئے تیاب سبی کا بہت شکریات ہو